اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتائیں گے ہماس اسرائیل ید کے دوران ایران نے امریکہ کو ایک بار پھر دھمکایا ہے ایران کے رکشہ منتری نے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا بل نہیں کرتا ہے تو اسے بڑا جھٹکا لگے گا ایران اب تک اسرائیل کو سیدھے دھمکی دیتا رہا لیکن پہلی دفعہ امریکہ کو بھی ایران نے سیدھ ہی چناؤتی دیتی ہے دھمکی دیتی ہے امریکہ کو اسرائیل کا سمرتن کرنے کو کہا ہے ایران کے رکشہ منتری نے امریکہ کو دھمکایا ہے سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ہے امریکہ امریکی راشپتی جو بائیڈن وہاں پہنچ بھی چکے ہیں باتچیت کر چکے ہیں یا مدیہ ستا کی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک بات بنی نہیں ہے اب اس بیچ ایران کا تیور بہت تلک ہو چکا ہے سخت ہو چکا ہے اور ایران کے رکشہ منتری نے امریکہ کو اس بیچ دھمکانے کا بھی کام کھیا ہے اس وقت ایک اور بڑی خبر پہ ہم نظر ڈالیں گے دراصل غازہ جل رہا ہے انچ در انچ اسرائیلی سینہ بارود بچھا رہی ہے دھماکے پر دھماکے ہو رہی ہیں لیکن حماس کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ غازہ کیا ہم آدمی کی جان جا رہی ہے حماس نے اسرائیل کو انجان بھگتنے کی بہت بڑی دھمکی دی ہیں حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پھر سات اکٹوبر کی طرح اسرائیل پر پروڑ حملے کرے گا خطل عام کرے گا اسرائیل کو خون سے رنگ دے گا حماس کس لیول پر اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے یہ ویڈیو اس کی پرامانکتہ ثابت کرتا ہے یہ غازہ میں اسرائیل کیمپ پر حملے کا ویڈیو ہے سٹیکھ نشانہ لگا کر حماس کے لڑاکے اسرائیلی دیفنس فورس کے جوانوں کو دفن کر رہے ہیں جنہیں حماس کے کمزور پڑ جانے کی آشنگا تھی یہ ویڈیو اس آشنگا کو سمانفت کر رہا ہے حماس پل آن یدھ لڑ رہا ہے اس کے کمانڈر مانے جا رہے ہیں لیکن اسرائیل کے حملے کا جواب دینے سے حماس نہیں چھک رہا حماس کے تیس سے چالیس ہزار کی بیچ لڑاکے اسرائیل کی سینہ کو غازہ پر خفزے سے روک پانے میں اب تک کامیاب رہے ہیں جبکہ یدھ کو پچیس دنوں سے زیادہ کا وقت ہونے لگا ہے صرف چالیس سے پیتالیس کلومیٹر لمبی اور چھے سے بارے کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی کے حماس لڑاکے اب بھی آزاد ہیں اسرائیل کی تلوار ان سے اب بھی دور ہے سوال ہے آخر کیوں کیا حماس کے حملے نے اسرائیل کو روک رکھا ہے حماس نے کیا کہا حماس کا نیکسٹ پلان کیا ہے حماس پھر کرے گا سات اکٹوبر جیسا کروڑ حملہ حماس نے کہا اسرائیل کا اصدیتو قبول نہیں حماس کا یہ لیٹسٹ ورجن ہے کہ غازہ کے جلنی کی اسے فطر نہیں فلسطین کے جل جانے کی بھی اسی چنسٹہ نہیں حماس سات اکٹوبر کے طرح موقع ملتے ہی اسرائیل پر حملہ کرے گا غازہ کی طرح ازرائیل میں پھر قتل ہوں گے لاشیں بچھیں گی ماسوم مارے جائیں گے حماس نے جو کہا ہے وہ یدھ کے بیچ امن کی اپیل کرنے والوں کو دماثہ ہے شامتی کی بات کرنے والی دنیا کو حماس نے زور کا جھٹکا دیا ہے حماس نے خود اس شامتی کی چتہ جلا دی ہے حماس کے پرتینی تھی غازی حمد نے سات اکٹوبر جیسا ایابیہ حملہ دوھرانے کی دھمکی دی ہے غازی حمد نے کہا ہے کہ اسرائیل کا استطف عرب اور اسلامک دیشوں کے سرکشہ سینہ اور راجنیتی کے لیے تواہی جیسا ہے ہمیں یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے اس جنگ کی قیمت ہمیں بھی چکانی ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں فلسطین کو شہیدوں کا دیش کہا جاتا ہے اور ہمیں شہیدوں کا پلیدان دینے پر گرب ہے اپنی زمین کو پانے کے لیے ہم سات اکٹوبر جیسا حملہ ایک بار نہیں کئی بار کریں گے اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جت کا فلسطین کی بھومی پر کوئی ستھان نہیں ہے اسے نشٹ کر دیا جانا چاہیے